زلہ غازی آباد اتر پردیش کے باقی زلوں کی طرح لوگوں کے لیے یہ بھی ایک عام زلہ ہی تھا جو کہ ایک انڈسٹریل ہب ہے لیکن پھر آتی ہے ایک فلم جس میں بولا جاتا ہے یہ ڈیالوگ کبھی بل سے تو کبھی چھل سے کتنوں کی لنکا ڈھائی ہے پر اس شہر کی ہوا میں کچھ عجیب سی گرمائی ہے اسی لیے پرانے پہترے چھوڑ اب یہاں اکل لڑانے کی باری آئی ہے یہ دمدار ڈیالوگ فلم زلہ غازی آباد کا ہے اس کے بعد اس شہر کی ایک اور چھبی بھی بڑھتی ہے جس میں غازی آباد شہر دبنگ سا دکھائی پڑتا ہے اس میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا سوہو بہت ہی تیز ترار اور دبنگ معافک مانا جاتا ہے لیکن اتر پردیش کا گیٹوے مانے جانے والے اس شہر کو ایک سمائے پر زلے میں بدل دیا گیا اور کبھی مغلوں کے عدین رہے اس شہر کے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی اور پھر انڈسٹریل ہب میں تبدیل ہونے کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ آپ بھی سوچیں گے ایک شہر کے اتنے قصے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے غازی الدین نگر بنا غازی آباد زلہ گپت راجونش سے لے کر مغلوں تکنے کی حکومت غازی آباد کا اتیاز قریب ڈھائی ہزار عیسیٰ پور پرانا ہے جو اپنے آپ میں ایک حیرانی کی بات ہے اور اس بات کا آدھار ہنڈ ندی کے تٹ پر آدھارے کیسر کے میدان پر ہوئی ایک ریسرچ ہے یہاں ہوئے شود گارے اور خدائی سے ملے افشیشوں سے اس کی عمر کا پیمانت تیہ کیا گیا ہے غازی آباد زلے کی پوروی سیما پر ایک کوٹ نام کا گاؤں موجود تھا اس گاؤں کو پرسید سمرات سمدر گپت کا سائیوگ پراپ تھا دراصل سمدر گپت نے کوٹ کلجم اور قلعے پر وجہ پراپ کرنے کے بعد اسی گاؤں میں اشمیک کا یک کیا تھا کوٹ میں ساتھ سے بھی زیادہ یدھ لڑے گئے تھے چوتھی صدی میں لونی میں سمدر گپت اور کوٹ کلجم کے بیچ مشہور یدھ ہوا اسی یدھ سے غازی آباد شہر کی نیپ پڑ گئی تھی اس یدھ میں جیت کے بعد مغلوں کے آگمن تک یہ ایریا ہندو راجاؤں کے ہی عدین رہا غازی ایدن نگر سے بنا زلہ غازی آباد سن سترہ سو چالیس ایڈی میں وزیر غازی ایدن نے غازی آباد کی استحاپنا کی اس نے اس شہر کا نام اپنے نام پر ہی غازی ایدن نگر رکھا وہ مغل شاسک احمد شاہ اور عالم گیر دوتی کے دروار کا منتری تھا آج کے اس موڈن شہر پر کئی شاسکوں نے اپنی حکومت چلائی جس میں ہندو راجاؤں سے لے کر مغل شاسک شامل ہیں اس میں سمدر گپت، محمد بن تغلق، تیمور، مغل اور مراتھا شامل ہیں اسی شہر میں مغل سمرار دوارہ بنائی گئی سیرائی بہت مشہور ہے اس میں ایک سو بیس کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس دھانچے کا آکار ایک آرپ کے روپ میں بنا ہوا ہے اب آپ کو غازی آباد کی ایک ایسی بات بتاتے ہیں جسے سننے کے بعد آپ بھی ایک بار غازی آباد جانا چاہیں گے اصل میں مغلوں نے شہر کو چار آلیشان دروازوں کے بیتر بسایا تھا ان چار دروازوں میں ڈاسنا گیٹ، ڈلی گیٹ، سہنی گیٹ اور شاہی گیٹ شامل ہیں ان دروازوں کے علاوہ اس شہر میں لگ بک چودہ فیٹ لمبے استمب آج بھی موجود ہیں یعنی کہ اتحاس کو بھی اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں غازی الدین نگر کا نام تب بدلا گیا جب یہاں ریلوے سٹیشن کی لائن بھی کھلی جس کے بعد اس کا نام چھوٹا کر کے غازی آباد کر دیا گیا سمیہ کے ساتھ چوتھا دروازہ یعنی شاہی گیٹ کا نام بدل گیا اب اس کا نام بدل کر بازار گیٹ ہو گیا ہے آزادی کے بعد ایک بار پھر اسی گیٹ کا نام کرن ہوا اس بار اس کا نام بدل کر جواہر گیٹ رکھ دیا گیا جو آج تک پرچلن میں ہے جبکہ باقی تینوں دروازوں کے نام ابھی تک وہی ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے غازی آباد کی اس دھرتی سے ایک اور یدھ جڑا ہوا ہے وہی یدھ جو مراتھوں اور مغلوں کے بیچ ہوا تھا اس یدھ میں مراتھوں نے مغلوں کو ہرا کر جیت حاصل کر لی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں اپنا راج قائم کر لیا یعنی یہ شہر مغلوں پر مراتھوں کی وجہ کا بھی گواہ ہے اس کے ساتھ ہی اس شہر نے انگریزوں کے اتیچار کے خلاب بھی آواز اٹھانے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی یہیں اٹھارہ سو ستاون میں ستن ترتا سینانیوں اور انگریزوں کے بیچ جھڑپ بھی ہوئی تھی ان سب کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ سال سترہ سو تری سٹھ میں راجہ سورج ملکی روحلہوں نے اسی شہر کے پاس ہتیا کر دی تھی اس سمیں بھی یہ چرچہ میں آیا تھا جب غازی آباد ایک انڈسٹریل ہب کے روپ میں چمکا سال انیس سو چھتر تک یہ شہر میرٹ شہر کی ہی ایک تحصیل تھا اتر پردیش کے تدکالین مکہ منتری نارائن دت نے اسے الگ کر دیا انہوں نے چودہ نومبر انیس سو چھتر میں اسے ایک الگ زلہ غازی آباد کے روپ میں گھوشت کر دیا اسی کے ساتھ غازی آباد کے نام کا نیا زلہ اسٹت تمہیں آیا غازی آباد شہری یہ غازی آباد ڈسٹک کا ہیڈکوارٹر ہے حالانکہ یہاں سال اٹھارہ سو پینسر سے ہی ریلوے موجود ہے پھر بھی سال انیس سو چالیس تک یہاں آدھنک اوڈیوگی کرن کی دستک نہیں ہو پائی تھی پھر آتا ہے سال انیس سو چالیس اسی سال یہاں پہلی آدھنک انڈسٹری کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کی ستھاپنا کے ساتھ اور آزادی کے بعد بھی یہاں انڈسٹری بڑھتی ہی چلی گئی اس کا لگاتار وستار ہوتا رہا سال انیس سو سنٹالیس کے بعد بائیس فیکٹریوں کا بڑی چلدی ہی وستار ہوا یہاں ساماجیک، آرتھیک، راجنیتیک، عودیوگیک اور کرشی ہر شیطر میں لگاتار انتی ہی ہوئی ہے زلہ گوشت ہونے کے ساتھ ہی یہاں عودیوگی کرن اور انفرسٹرکچر کا وکاس ہوتا رہا ہے ستر کے دشک میں بڑی سنکھیاں میں سٹیل مینوفیکچرنگ یونٹس لگاتار بڑھتی چلی گئیں اسی طور میں الیکٹرونکس انڈسٹری کا بھی وستار ہوا تھا اسی سمیں بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ اور سینٹرل الیکٹرونکس لیمٹیڈ کی بھی ستھاپنا کی گئی یہاں 1949 میں موہنس، ٹارٹا جیسی کمپنیاں بھی آنا شروع ہو گئیں اس وقت یہاں دیرے دیرے پیر پسار رہا عودیوگ آج بہت بڑے اس طرح تک پہنچ چکا ہے آج غازی آباد کی ایک بڑی پہچان اس میں موجود انڈسٹریز ہی ہیں اس شہر میں گستے ہی بڑی بڑی فیکٹریز اور بلڈنگز دکھائی پڑتی ہیں غازی آباد کو کہیں نہ کہیں آدنک بھارت کی چھوی بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کبھی یدھ اور زمین کے طور پر ایک اہم جگہ رہا تھا غازی آباد جس نے کئی ساری سبتہ کو بنتے اور بگڑتے ہوئے دیکھا ہے ساتھی آزادی کے پہلے ہی یہاں انڈسٹری کی نیف پڑ چکی تھی اور آزادی کے بعد بھی اس کا لگاتار وستار ہوتا چلا گیا یہی وجہ ہے کہ آج کا غازی آباد شہر ادیوگ دھندوں کا ایک اہم اڈا رہا ہے تو یہ تھا اس شہر کا اتحاس آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو کسی اور شہر کا بھی اتحاس سننا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں